ہیلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہتی خوبصورت سا آستین کا ڈیزائن بنانا بتائیں گے دوستو یہ ڈیزائن واقعی بہتی زیادہ خوبصورت ہے اور آپ اسے بہتی آسانی سے بنا سکتے ہیں ساتھی آپ اس ڈیزائن کو اپنی ٹراؤزر میں بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کا جو لک ہے آستین میں اور ٹراؤزر میں بہتی فینیشنگ کے ساتھ اور خوبصورتی میں آتا ہے اس ڈیزائن کو بنانے کیلئے سب سے پہلے تو آپ کو اپنی آستین کی کٹنگ کر لینی ہے نورمل طریقے سے صرف اس میں آپ کو آدھا انچ مارجن آگے کی طرف چھوڑنا ہے نہ کی ڈیڑھ انچ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے پیپر فیجنگ چپکا لینی ہے گیارہ انچ لمبی اور اپنی آستین کے مطابق پھر اس میں ایک سیف دینی ہے کس پرکار سے دیکھئے تو سیف آپ کو ایسے دینی ہے جو یہ آپ کی بند والی سائٹ ہے آستین کی اور یہ ایک کھلی والی سائٹ ہے وہ ادھر کی طرف ہے بند والی سائٹ سے ہی آپ کو سیف کا نشان لگانا ہے یہاں سے اس طریقے سے سیف کا نشان لگائیں گے اور ہاں دوستو اگر آپ ٹراؤزر بنا رہے ہیں تو سیم پروسس اسی طریقے سے ہوگا ٹراؤزر میں بھی تو یہ ہم نے یہاں پر مارکنگ کر دی ہے اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے سیم گولائی پر تو یہ کٹنگ دیکھیں ہماری جو ہے وہ اس طریقے سے آ گئی ہے اور اس کے بعد آپ کو اس میں ایک سیدھا کٹ لگانا ہے کہاں تک لگانا ہے دیکھئے آپ نے جو اپنی گیارہ انچ پیپر فیوزنگ چپکائی ہے اس میں صرف آپ کو اوپر آدھا انچ چھوڑ دینا ہے اور باقی سیدھا کٹ لگا لینا ہے اگر آپ ٹراؤزر بنا رہے ہیں تو سیم اس میں بھی ایسے ہی کرنا ہوگا تو یہ ہم نے اپنا کٹ لگا لیا ہے اور دوستو اگر آپ کو اور بھی اچھے اچھے ڈیزائن چاہیے تو آپ ہمارے نیو چینل پکسو ڈیزائن پر جائیں وہاں پر آپ کو بہت ہی خوبصورت خوبصورت بلاوس کے ڈیزائن کرتی کے ڈیزائن ادر وائز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو جلدی سے جائیے ہمارے پکسو ڈیزائن کو یوٹیوب پر سرچ کیجئے اگر آپ چاہے تو اس ویڈیو کی نیچے ڈسکریپچن میں بھی لنک دیا ہوا ہے وہاں پر بھی آپ جا کر چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ہماری ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم اپنی آستین پر پائپن لگائیں گے تو پائپن لگانے کے لیے ہم نے یہاں پر ایک انچ چوڑی اورے پٹی لی ہوئی ہے اس اورے پٹی کو ہم سب سے پہلے نیچے رکھیں گے نیچے رکھنے کے بعد اس کے بعد ہم اپنی آستین کو اٹھا کر اس کے اوپر سیٹ کریں گے اس کے بعد ہمیں جتنی بھی چوڑی پائپن چاہیے اتنی ہی چوڑی ہم یہاں پر سلائی لگائیں گے سلائی لگاتے ہوئے ہم اپنی پوری پٹی کو اٹیچ کریں گے تو یہ ہم نے اپنی پائپن والی پٹی کو پورا اٹیچ کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ کو کیا گناہ ہے یہاں پر جو آپ کا کورنر آتا ہے یہاں پر آپ کو اس میں کٹ لگانا ہے جو یہ آپ کا کپڑا ہے کیسے لگانا ہے یہاں تک آپ کو مطلب جو آپ کی پٹی جڑی ہو اس سے کواٹرین سے تھوڑا زیادہ چھوڑتے ہوئے اس طریقے سے سیدھا یہ کٹ لگا دینا ہے جیسے کہ ہم نے لگایا ہے اس سے آسانی سے آپ کو کپڑا اندر کی طرف فولڈ ہو جائے گا اور اب اس کے بعد آپ کو کیا گناہ ہے جو یہ پٹی آپ کی ہے اس کو اندر کی طرف ایسے فولڈ کریں گے اور پائپن کے برابر برابر سلائی کو لگا دیں گے تو دیکھیں دوستو کتنی فنیشنگ میں ہماری جو پائپن ہے وہ آ رہی ہے اسی طریقے سے ہم اپنی پوری آستین پر پائپن کو بنا دیں گے تو دیکھیں دوستو یہاں پر ہم نے بہت ہی فنیشنگ کے ساتھ پوری پائپن کو بنا لیا ہے اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے ہم یہاں سے یہاں تک اس کو ایک نیچے کی طرف کپڑا رکھتے ہوئے پیک کر دیں گے یعنی کہ یہ کھلا ہوا حصہ ہے اس کو بند کر دیں گے تو اس کو بند کرنے کے لیے آپ کو ایک لمبا کپڑا لینا ہوگا اور اس کو اس طریقے سے ڈبل فولڈ کر لینا ہوگا اور ڈبل فولڈ والا حصہ ہی آپ کو اوپر کی طرف رکھنا ہے اور ایسے کرتے ہوئے آپ کو اس کے اوپر یہ سیٹ کرنا ہے دیکھیں یہاں تک جو آپ کی اسطین ہے وہ بند ہوگی تو یہاں تک ہم ملا کر بلکل اسطین کو سلائے لگا دیں گے یہاں سے یہاں تک تو دیکھیں دوستو یہاں پر سلائے لگا کر جو ہم نے پیک کیا ہے یہاں پر دیکھیں کتنی زیادہ فنیشنگ آ گئی ہے اتنی فنیشنگ ساید ہی آپ کو کوئی یہاں پر کی دکھاتا ہوگا جیسے کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت سا ہارڈ شیپ میں ہم دل کاٹیں گے تو دل کاٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس طرح سے ایک بکرم لینی ہوگی جس کی چوڑائی ایسے ہوگی دیکھیں لگ بک پونے پانچ انچ اور چار انچ لمبی اس کو بھی اس طریقے سے ڈبل فولڈ کر لیں گے اور فولڈ کرنے کے بعد اس کو ایسے رکھیں گے مطلب کھلا والا حصہ ایدھر کی سائٹ اور بند والا ایدھر کی سائٹ اور اس کے بعد نشان لگائیں گے ہارڈ شیپ کو ایسے یہ ہمارا ہارڈ شیپ کو ایک نشان لگ گیا ہے اس کے بعد اس پہ ہم سیم کٹنگ کر لیں گے دیکھیں یہاں پر ایک بہت ہی پیاری سی ہماری ہارڈ شیپ بلی دل کٹ گئی ہے اس کے بعد اس ہارڈ شیپ کو ہم ایک میچنگ کپڑے پر چپکا لیں گے تو یہ ہم نے اپنے دل والی شیپ کو اسطین کے بچے ہوئے کپڑے پر چپکا لیا ہے اور اس کے بعد یہ جو کپڑا ہے بکرم سے بلکل ملا کر ہم کٹنگ کر دیں گے اور اس کے بعد دوستو ہم اپنے ہارڈ شیپ پر ایک پائپن دیں گے میچنگ کلر کے کپڑے سے اس کے لیے ہمیں یہاں پر ایک ان چوڑی اورے پٹی چاہیے ہوگی تو یہ ہم نے ایک ان چوڑی اورے پٹی لی ہوئی ہے اس کا ایک حصہ ایسے کر کے اندر کی طرف ہم فولڈ کر لیں گے اور فولڈ والے حصے کو اس طریقے سے پہلے نیچے رکھ دیں گے اور نیچے رکھنے کے بعد جو ہمارے دل والی شیپ ہے اس کو ہم اس طریقے سے اس کے اوپر اُلٹا رکھیں گے یہ جو ہمارا سینٹر ہے دل کا وہی سینٹر ہے اس کا جو آپ کی پٹی ہے اس کا بلکل شیرہ ایسا ہونا چاہیے اور اس میں بھی ہم اتنی ہی موٹی سلائے لگائیں گے جتنی موٹی ہم نے اپنی آستین کے پائپن کے لیے سلائے لگائیں گے پٹی کو آپ کو دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا کھیچنا ہے دوستو اس بات کا بلکل دھیان رکھنا ہے زیادہ نہیں کھیجنا ہے پٹی کو تو دیکھیں جس طرح ہم یہاں پر اتنا مارجن لے رہے ہیں اتنا ہی مارجن لے تے ہوئے ہیں ہم اپنی پوری پٹی کو ہارڈ شیپ میں اٹیج کر دیں گے تو یہ ہم نے اپنی پوری پٹی کو اٹیج کر لیا ہے دیکھیں ایک حصہ ہم نے کپڑے کا ڈبل فولڈ کر کے رکھا تھا وہ یہ ہے اور دوسرا والا حصہ جو اس کے اوپر آیا ہوا ہے وہ اس کے اوپر چڑھا کر ہم نے سلائے کو کٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد اب ہم ایسے کر کے دونوں ہی کپڑوں کو ایک ساتھ اندر کی طرف فولڈ کریں گے تو دیکھیں یہاں پر جو ہماری پائپن ہے وہ بہت ہی فنیشنگ میں بن کر تیار ہوگی اب ہم پائپن کے برابر برابر سلائے لگا کر پورے دلوالی شیپ میں پائپن کو تیار کر دیں گے تو دیکھیں دوستو ہم نے اپنے پورے دل پر پہت ہی فنیشنگ کے ساتھ پائپن بنا لی ہے اور اس کے بعد ہم اپنے اس دل کو آستین پر اٹیج کریں گے کیسے کریں گے دیکھیں تو یہ ہم نے اپنے دل کو آستین پر رکھ دیا ہے اس طریقے سے اور رکھنے کے بعد یہاں پر سلائے لگا کر ہم اس کو پورا اٹیج کر دیں گے تو جیسے ہم اپنے دل کو یہاں پر اٹیج کر رہے ہیں اسی طریقے سے آپ بھی اپنے دل کو آستین میں اٹیج کر لیں تو دوستو یہاں پر ہم نے اپنی ہارڈ شیپ کو آستین پر اٹیج کر لیا ہے اور دوستو اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے نئے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں جس کا لنک ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور آپ کو وہاں پر بہت ہی اچھے اچھے ڈیزائن دیکھنے کو ملیں گے اور اس کے بعد دوستو آپ ہم اپنے اس ڈیزائن پر یہاں کی طرف کچھ بٹن اور یا موتی دونوں میں سے کچھ بھی یوز کریں گے جو کہ ہم آپ کو دکھا دیں گے فوٹو میں اور دوستو اسی کے ساتھ ہمارا یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں تو ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں کچھ خاص لے کر اور آپ کے لئے تب تک کے لئے thank you for watching